تو ہلو گائیٹس آج ہم ایکسپلین کریں گے تو دا ایٹرنیٹی سیزن ٹو اپیسوڈ 18 اپیسوڈ کی شروعات ہوتی ہے اور ہم کہاکو کے نوکر کو فشی پر حملہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور تب مارچ اسے رکنے کے لئے کہتی ہے پر وہ نوکر مارچ کو دور فینک دیتا ہے اتنے میں وہاں پر فشی کا گھوڑا آتا ہے جو کہاکو کو مارنے لگتا ہے پر وہ نوکر اسے بھی دور فینک دیتا ہے تب کہاکو اپنے ہاتھ کو چاکو کی مدد سے کاٹنے لگتا ہے اور اس نوکر کو مارنے کی کوشش کرتا ہے کچھ دیر بعد وہ نوکر کہاکو کے ہاتھ سے باہر آ جاتا ہے یہ دیکھ کر مارچ حیران ہوتی ہے پر تب کہاکو اس نوکر کو مارنے والا ہوتا ہے اتنے میں وہ نوکر وہاں سے بھاگ جاتا ہے تب کہاکو معافی مانگنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب میری گلتی ہے اور مارچ کہتی ہے کہ مجھے فشی سے ملنے میں بہت سار لگ گئے پر اب اس نے مجھے پیچھے چھوڑ دیا ہے اتنے میں وہ گھوڑا کھڑا اٹھ جاتا ہے اور اس گھوڑے کے سب ہی گھاو بھر جاتے ہیں تب مارچ اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ ہاں مجھے یہی کرنا ہوگا اور وہ اس گھوڑے کے اوپر بیٹھ جاتی ہے تب کہاکو اسے پوچھتا ہے کہ کیا کرنا ہوگا تو وہ بتاتی ہے کہ فشی کی مدد میں کسی ڈاکٹر کو لاتی ہوں تم یہی پر انتظار کرنا تب مارچ وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد ہمیں پرنس کو دکھایا جاتا ہے جو شہر کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہاں کچھ الگ لگ رہا ہے شہر اپنے آپ ریپیر نہیں ہو رہا کیا فشی پھر سے بے ہوش ہو گیا ہوگا اس کے بعد ہمیں ایک جگہ پر کچھ لوگ دیکھتے ہیں جہاں پر باہر سے نوکر دروازے کو توڑ رہے ہوتے ہیں تب مارچ ان لوگوں کے دروازے کے باہر پہنچ جاتی ہے جہاں پر وہ نوکر ہوتے ہیں اور وہ گھوڑا ان نوکر کو مارنے لگتا ہے تب وہ نوکر گھوڑے پر حملہ کرنے والے ہوتے ہیں پر اتنے میں وہاں پر ایک لڑکی آ جاتی ہے جو ان پر ایکسپلوزیو والی تیر سے حملہ کر دیتی ہے اور تب وہ مارچ کو دیکھ کر پوچھتی ہے کہ تم کون ہو تو مارچ بتاتی ہے کہ میں مارچ ہوں اور میں کسی ڈاکٹر کو ڈھونڈ رہی ہوں تب وہ لڑکی بتاتی ہے کہ یہی ہوسپیٹل ہے تمہیں کیا ہوا تو مارچ بتاتی ہے کہ وہاں پر ایک گھر میں ایک لڑکے کو چھوٹ لگی ہے اور مارچ بتاتی ہے کہ ہمیں فوشی کو بچانا ہوگا کیونکہ اسے نوکر نے پکل لیا ہے اتنے میں وہاں پر ایک اور آدمی آ جاتا ہے اور وہ بھی ان نوکر سے فائٹ کرنے لگتا ہے پر وہاں پر بہت سارے نوکر ہوتے ہیں تب وہ لڑکی مارچ کو مہل کی طرف جانے کے لیے ایک راستہ بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ فوشی کے باقی دوست وہاں پر ہوں گے اس کے بعد ہمیں پرنس کو دکھایا جاتا ہے جو دیوار پر جو جو سے مار رہا ہوتا ہے پر اسے فوشی کا کوئی جواب نہیں آتا یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے تب وہ میسرکائی اور ہائروں کو آواز لگانے لگتا ہے پر کوئی اس کا جواب نہیں دیتا اتنے میں وہاں پر وہ دو بھوت آتے ہیں تب پرنس ان سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں کوئی ملا اور وہ بھوت بتاتے ہیں کہ ہمیں میسرکائی اور ہائروں کی باڈی ایک گھر سے ملی جنہیں کھاکو نے مار دیا اتنے میں پرنس کو نیچے مارچ دکھتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ فوشی ہے اور وہ وہاں پر چلا جاتا ہے وہاں پر مارچ کو کچھ سینکوں نے روکا ہوتا ہے تب مارچ پرنس کو دیکھ کر کہتی ہے کہ فوشی کا دھیان رکھنے کے لیے شکریہ اسے دیکھ کر پرنس حران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم دو سو سال پہلے مر چکی تھی اتنے میں مارچ کہتی ہے کہ میرے ساتھ چلو ہمیں فوشی کو بچانا ہوگا تو پرنس کہتا ہے کہ کیا تم جانتی ہو فوشی کہاں پر ہے اس کے بعد وہ اس گھر کے پاس چلے جاتے ہیں اس گھر میں جا کر وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کہاکو نہیں ہوتا تب پرنس اسے پوچھتا ہے کہ یہ سب کس نے کیا تو مارچ بتاتی ہے کہ ایک آدمی کے ہاتھ سے کچھ نکلا جس نے فوشی پر عملہ کر دیا اور فوشی ایک گولے کے روپ میں بدل گیا تب پرنس اداس ہو کر کہتا ہے کہ یہ سب میری گلتی ہے میں نے فوشی کو کہاکو کے پاس چھوڑا تب مارچ بتاتی ہے کہ فوشی اسے باہر آنا چاہتا تھا پر وہ باہر نہیں آ پایا جب تک اس آدمی نے اپنے ہاتھ کو کاٹ نہیں دیا اور کچھ چیز اس کے ہاتھ سے نکلی جو باہر بھاگ گئی تو پرنس کہتا ہے کہ کیا تم کہہ رہی ہو کہ فوشی یہاں پر گائب ہو گیا تب مارچ پرنس سے کہتی ہے کہ کیا فوشی یہاں پر نہیں ہے جیسے تم نے آمے اور اور بھوتوں کو ڈھونڈا کیا تم فوشی کو بھی ڈھونڈ نہیں سکتے تب پرنس ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے اور کچھ دیر بعد کہتا ہے کہ وہ یہاں پر نہیں ہے اور دوسری طرف پورے شہر پر نوکر عملہ کر رہے ہوتے ہیں اور پورا شہر دبھا ہو چکا ہوتا ہے اور یہاں پر پرنس جو جو سے چلا کر کہتا ہے کیا تم یہی چاہتے تھے کالے آدمی اب تو رینرل اور فوشی مر چکے ہیں تب وہاں پر وہ کالا آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کیا یہاں پر کچھ گڑ بڑے تب مارچ کہتی ہے کہ ہاں یہاں پر سب کچھ گلت ہو چکا ہے تو کالا آدمی کہتا ہے کی تو اسے واپس لاؤ اتنے میں وہاں پر ایکو آ جاتی ہے تو پرنس ایکو سے کہتا ہے کی کیا تم ٹھیک ہو تب ایکو آگے جاتی ہے اور وہاں کھون میں سے ایک گول گیند کو باہر نکالتی ہے جو رسی سے جوڑا ہوتا ہے تو اسے دیکھ کر مارچ کہتی ہے کی کیا یہ فوشی ہے تب پرنس رہت کی سانس لیتا ہے اور اس رسی کو چیک کرتا ہے اور کہتا ہے کی یہ ابھی بھی اس شہر سے جوڑی ہے اور پرنس کہتا ہے کی ہمیں بس فوشی کو جگانا ہوگا تب مارچ آگے آ کر کہتی ہے کی فوشی کو جلدی سے انسانی روپ میں لاؤ تو پرنس کہتا ہے کی میں یہ نہیں کر سکتا یہ کیول کا حقو کر سکتا ہے کیونکہ وہ نوکر کو ڈھونڈ سکتا ہے اتنے میں ایکو اس گھر کے چھت پر چلی جاتی ہے اور تب ہم دیکھتے ہیں کہ ایکو کے اندر بھی نوکر جا چکے ہوتے ہیں اور دوسری طرف پرنس کہتا ہے کی نوکر کیول فوشی کے شیپ سانڈ اور سمیل کو ایبزورپ کرتے ہیں تو اس کالے آدمی سے پوچھتا ہے کی کیا یہ سچ ہے پر وہ کالے آدمی وہاں پر نہیں ہوتا تب پرنس سوچتا ہے کی کیا ایسا ہو سکتا ہے اور دوسری طرف ایکو وہاں سے کودنے والی ہوتی ہے اور نیچے پرنس مارچ سے کہتا ہے کی اس کمرے سے باہر جاؤ اور سو تک گننا اگر میں پھر بھی باہر نہیں آیا تو گھوڑے کو لے کر یہاں سے کریاتو ریجن کو جانا اور وہ اپنا رومال مارچ کو دیتا ہے اور کہتا ہے کی اسے وہاں پر دکھانا اسے دیکھ کر وہ تمہاری مدد کریں گے تب مارچ باہر چلی جاتی ہے اور اندر پرنس اس کو لے کے پاس بیٹھ کر اپنے آپ کو مار دیتا ہے اور کہتا ہے کی فوشی مجھے یاد رکھنا اور تب ہمیں پرنس کو سپنے میں دکھائے جاتا ہے جہاں پر پرنس راجہ بن چکا ہوتا ہے اور سب لوگ اس کی پرسنسہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم واپس اسی گھر میں دیکھتے ہیں جہاں پر پرنس مر چکا ہوتا ہے اور اس کی آتما وہاں پر ہوتی ہے اور وہ دو بھوت بھی وہاں پر ہوتے ہیں تب پرنس آگے جاتا ہے اور اس گولے پر ہاتھ رکھتا ہے اور تب وہ دو بھوت بھی اس گولے پر ہاتھ رکھتے ہیں اتنے میں وہاں پر تین لوگ اور آتے ہیں تب پرنس کہتا ہے کی فوشی اب تو جاگ جاؤ تب ہم فوشی کو دیکھتے ہیں جسے سب لوگ ایک روشنی کی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں پر ان کے آکار کو فچی دیکھ نہیں پا رہا ہوتا ہے پر تب وہ پرنس کو دیکھتا ہے اور پرنس اسے کہتا ہے کہ جلدی سے جاگ جاؤ دوسری طرف ایکو اس چھت سے گو جاتی ہے پر اس کے ہاتھ میں ایک نوکر ہوتا ہے جو چھت کو پکل دیتا ہے اور اسے مرنے نہیں دیتا اور پورے شہر میں وہ نوکر سے بھرے ہوئے گولے ہوتے ہیں تب ان سے دھوا نکلنے لگتا ہے اور ایک سینک تب کہتا ہے کہ ہم بچ گئے اور سب لوگ خوش ہونے لگتے ہیں اور تب ہم اسی لڑکی کو دیکھتے ہیں جس نے مارچ کی پہلے مدد کی ہوتی ہے تب وہ ایک گولے کو سائٹ کرنے لگتی ہے تب وہاں پر ایک اور سینک آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جلدی سے اندر چلو اور ریشٹ کرو اتنے میں اس لڑکی کے پیچھے تیر لگتے ہیں اور وہاں پر کچھ اور سینک ہوتے ہیں ان کے پیچھے بھی تیر لگتے ہیں تب ہم دیکھتے ہیں کہ نوکر کے پاس ٹوناری کا روپ آ چکا ہوتا ہے اور وہ ان پر حملہ کر رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف ہم ایک کو دیکھتے ہیں جس کے ہاتھ میں نوکر اوپر جاتا ہے اور ایک لڑکے کا روپ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم مر نہیں سکتی اور نیچے ہم دیکھتے ہیں کہ فوشی کو ہوش آ جاتا ہے اور اٹھاروہ اپیسوڈیاں پر ختم ہو جاتا ہے